گازا اور ویسٹ بیک 1967 وار کے بعد اب ڈائریکٹ اسرائیلی ملٹری کنٹرول میں تھے وہاں پہ اسرائیلی ملٹری کی حکومت تھی تو وہاں کے بریگیڈر جنرل جتزاک سیگیف جو کہ اسرائیلی ملٹری گورنر تھے گازا گازا کے گورنر تھے 1980s میں وہ نیو یورک ٹائمز کو ایک انٹرویو میں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلسطینی اسلامی موومنٹ کو فائننچلی ہیلپ کیا ہم چاہتے تھے کہ یہ کاؤنٹر ویٹ بنے یعنی کہ ان کی مخالفت میں کھڑے ہوں وہ کہتے ہیں اسرائیلی حکومت مجھے ایک بجٹ دیتی تھی اور میں پھر یعنی کہ ملٹری جو ہے وہ یہ مسجدوں کو فنڈ ڈیا کرتے تھے ہم اس مقصد سے کہ مسجدوں کے اندر یہ اعلانوں کے عرفات جو ہے وہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں عرفات پر تنقید ہو پیلو پر تنقید ہو اور لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اخلاقیات پر ہوں سیاست پر نہ ہوں سیگیف بات کرتے ہیں کہ یاسین اور اس چیارٹی were 100% peaceful towards اسرائیل during this time وہ سو فیصد پر امن تھے ہمارے خلاف کچھ نہیں کرتے تھے سیگیف کہتے ہیں کہ میرا یاسین کے ساتھ بقاعدہ تعلق رہتا تھا اور رابطہ رہتا تھا اور میں ایک درجن سے زائد دفعہ شیخ یاسین سے ملا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب شیخ یاسین بیمار ہوئے تھے تو ہم ہی ان کو لے کے گئے ایک اسرائیل ہسپتال کے اندر ہم نے ان کا علاج کیا ان کو ٹھیک کیا کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ وہ واپس ٹھیک ٹھاک ہو کر عرافات کے خلاف لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات چیت کرتے رہے تنقید کرتے رہے وہ کہتے ہیں سیگیف we had no problems with him ہمیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں تھا سیگیف کہتے ہیں فتح was our main enemy ہمارا اصل دشمن فتح تھا یعنی کہ یاسر عرافات کی تنظیم اور کیونکہ یہ جو یہ اکثر و بیشتر سیکیلر فلسطینیوں کو اٹیک کرتی رہتی تھی ان سے لڑائی جھگڑا کرتی رہتی تھی اس لیے اس لڑائی جھگڑے میں ہم پیچھے ہٹتے تھے اور ان کہتے تھے یہ آپس میں لڑے جھگڑے اور بھی اچھا ہے بلکہ جب یہ لڑتے جھگڑتے تھے تو کیونکہ سیکیلر فلسطینی نیشنلس تو بہت طاقتور تھے ان کے پاس بہت mass support تھا اور یہ اتنے طاقتور نہیں تھے تو ہم ان کی حمایت کرتے تھے کہ یہ بھی ذرا طاقتور ہو ان کا مقابلہ کریں اور ان کو مات دیں اور تاکہ امن کا محول قائم ہو 1984 کے اندر اسرائیلی آرمی کو یہ انٹیلیجنس ملی کہ شیخ یاسین کے لوگوں کے پاس کچھ ہتھیار وغیرہ کٹھے ہوئے انہوں نے ریڈ کیا ریڈ کر کے انہوں نے وہ ہتھیار ڈسکور کیے جب انہوں نے ہتھیار ڈسکور کیے شیخ یاسین کو آریسٹ کیا آریسٹ کرنے کے بعد ان کی جب تفتیش ہوئی ان کے اوپر جب انویسٹیگیشن ہوئی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہجی یہ ہتھیار ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے ہتھیار ہیں مگر یہ اسرائیل کے خلاف نہیں استعمال ہوں گے ہتھیار یہ ہتھیار ہم نے اس لیے منگوایا ہے کہ ہم ان کو پیلو کے خلاف استعمال کر سکیں تو نتیجہ یہ ہوا کہ اسرائیل نے ان کو ایک سال بعد رہا کر دیا کیونکہ ان کے انڈسٹینڈنگ تھی واقعی کہ یہ ہتھیار جو ہیں اسی طرح کرنل ڈیویڈ حکام کہتے ہیں جو کہ ایراب افیرز کے ایکسپرٹ تھے آئی ڈی ایف کے ایکسپرٹ تھے کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کا کوئی منفی اثر ہو سکتا ہے ان کا یہی خیال تھا کہ اس کے بڑے پوزیٹیو اثرات ہوں گے بیرزیت یونیورسٹی کے اندر اکثر بنیاد پرستوں کے درمیان اور سیکلر فلسطینیوں کے درمیان آرگیمنٹس ہوتی رہتی تھی جب بھی آرگیمنٹ ہوتی تھی تو ازرائیلیوں کا یہی کردار ہوتا تھا کہ ان کو آپس میں لڑنے دو ان فیکٹ وہاں پہ مسٹر حراری یہ لکھتے ہیں کہ مسٹر شالوم حراری جو کہ بریگیڈیر جنرل تھے اگر یہ ایک دوسرے کو جلا دینا چاہتے ہیں تو ان کو کرنے دو یہ محمود مسلح جو کہ حماس کے ممبر ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں وہ اس بات کو کنفرن کرتے ہوئے ہمیں یہ بتاتے ہیں they hoped we would become an alternative to the PLO اسرائیل کی یہ خواہش تھی کہ یہ ایک alternative بن کر سامنے آ جائے اور PLO کے مقابلے کی ایک اور تنظیم بن جائے جو کہ اسرائیل کے اعتبار سے ایک نرم کوشہ رکھتی یاسر عرفات نے بھی یہی بات کہی یاسر عرفات نے کہا حماس is a creature of اسرائیل یہ تو اسرائیل کی بنائی ہوئی ایک تنظیم ہے یہ عرفات کے الفاظ تھے بلکہ عرفات نے یہ بھی کہا کہ یجزاق ریبین کے ساتھ جب عرفات کی ملاقات ہوئی 1993 میں اسلو اکارڈز کے دوران تو اس وقت عرفات نے یہ ریبین سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ حماس کیوں بنایا تو یجزاق ریبین نے عرفات کے بقول یہ کہا کہ ہاں ہم نے بنایا یہ ہم سے ایک فیٹل ایرر ہوا ہم سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی انور کوہن نے بلکہ ایک پوری ریپورٹ لکھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ پوری حماس جو ہے وہ در حقیقت اسرائیل نے ہی بنائی ہے وہ لکھتے ہیں اور وہ اس ریپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ جس طرح ایرانین ریولوشن ہوا ہے تو یہاں پر بھی حماس اسی قسم کی شکل اختیار کر جائے گی یا اخوان المسلمین اس قسم کی شکل اختیار کر جائے گی مگر بارہ ان کی ریپورٹ پر کسی نے بھی کوئی توجہ نہیں دی اب آپ کے ذہن میں یہ سوال کھٹک رہا ہوگا اچھا تیمور صاحب آپ نے یہ ساری باتیں تو بتائی ہیں مگر جب ہم ٹی وی کھولتے ہیں اور پریس میڈیا کی ریپورٹ سنتے ہیں تو وہاں پہ تو ہمیں بار بار یہ خبر ملتی ہے کہ اسرائیلی یہ کہہ رہے ہیں کہ حماس ایک دہشتگر تنظیم ہے ہم ان کی حکومت نہیں قائم ہونے دیں گے تو پھر یہ تبدیلی کب آئی کہ پہلے اسرائیل کا نرم گوشہ تھا اب اسرائیل انتہائی نفرت کا اظہار کرتے ہیں حماس سے تو یہ تبدیلی کس طرح آئی اور کب آئی اس کے پیچھے کچھ حالات اس قسم کی ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 1987 میں جو اوکیوپائی ٹیریٹریز تھی یعنی کہ ویسٹ بینک اور گازہ یہاں پر زندگی بہتر ہونے کے بجائے بتر ہوتی چلی جا رہی تھی اور عوام جو ہے وہ اسرائیل کی ملٹری گورنمنٹ سے انتہائی خفا تھی نراز تھی اور غصے میں تھی جب 1987 کے اندر ایک چھوٹا سا ٹریفک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک اسرائیلی یہودی نے کچھ فلسطینیوں کو گاڑی کے نیچے رونگ دیا اس کے نتیجے میں عوام تھٹ پڑی ایک کم سے عوام سڑکوں پر بہر آئی کسی نے پتھر مارنے شروع کی کسی نے آگ لگا دی کسی نے پٹرول بوتل کے اندر پکڑ کر مولٹ آف کوکٹل بنا کر اسرائیلی فوجیوں پر مارنے شروع کر دیئے دیمنسٹریشنز ہونی شروع ہو گئی لوگوں نے نمبر پلیٹ ازرائیلی تار دیا لوگوں نے کام ازرائیلیوں کے لئے کام ہی نہیں کریں گے بوئی کارٹ کا سلسلہ شروع ہو گیا سیول ڈیب سو بیڈین شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ اس کو کہتے ہیں the first in the fada اس کو میں نے پچھلے اپیسوڈ میں cover بھی کیا یہ عرافات کے لئے بھی بڑی حیران کن بات تھی عشیقی حسین کے لئے بھی اسپین کے اندر بھی اور گازہ کے اندر پھٹ پڑی تو اگر اخوان المسلمین اس وقت الٹ کوئی نکتہ نظر اپنا تھی اور یہ کہتی کہ نہیں نہیں ہم نے اسرائیل کے خلاف نہیں لڑنا تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ تو totally wipe out ہو جاتے مگر younger جو لوگ اخوان المسلمین کے اندر آ رہے تھے انہوں نے یہ کہا شیخ حسین وغیرہ سے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا ہمیں پڑھایا اسلامی تعلیمات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا مگر اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو implement کریں اور اسرائیل کے خلاف لڑیں تو یہ ایک generational change بھی آیا اور اوپر سے یہ کہ جو لہر ابری اس کے نتیجے میں بھی اخوان المسلمین کو بھی ساتھ چلنا پڑا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1988 کے اندر حماس پہلی دفعہ سے قائم ہوئی 1989 کے اندر حماس نے اپنا پہلا operation کیا جس میں انہوں نے دو اسرائیلی سولجرز کو abduct کر لیا اس کے نتیجے میں فوری طور پہ اسرائیل نے آکے شیخ یاسین کو arrest کر لیا اور ان کو عمر قید کی سزا دیتی اب وہ جیل میں چلے گئے اس کے ساتھ انہوں نے تقریباً چار سو حماس کے لیڈران کو پکڑا اور پکڑ کے اور انہوں نے ان کو ساؤتھ لیبنون منتقل کر دیا یعنی deport کر دیا اب ساؤتھ لیبنون کے اندر اسرائیل کی ملٹری گورنمنٹ قائم تھی کیونکہ ساؤتھ لیبنون اسرائیل نے occupy کیا ہوا تھا ان کے control میں تھا تو یہاں پہ انہوں نے جب ان کو بھیجا تو ان کو یہ خیال تھا کہ ان کو ہم اپنے قابو میں رکھیں گے مگر وہ بھی backfire ہو گیا اس طرح سے کہ نمبر ایک تو یہ کہ یونائٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے یونینیمسل اس کو condemn کیا کہ یہ over reaction ہے چار سو لوگوں کو پکڑ کے آپ نے deport کر دیا وغیرہ وغیرہ یہ human rights abuse ہے انہوں نے resolution پاس کیا resolution 726 پوری دنیا نے اس کو کہا کہ یہ human rights abuse ہے وغیرہ مگر دوسری طرح حوالے سے یہ backfire اس طرح سے کیا کہ وہاں پہ حماس کی ملاقات ہو گئی حضباللہ کے ساتھ اور دوستی یاری حضباللہ سے اور حضباللہ سے انہوں نے کئی سٹریٹیجی اور ٹیکٹک سیکھنی شروع کی انکلوڈنگ کیڈنیپنگ وغیرہ مگر اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ suicide bombing کی سٹریٹیجی بھی انہوں نے حضباللہ سے حاصل کرنی شروع کر دی اور armaments arms بنانے کی ٹیکنالوجی وغیرہ بھی حضباللہ سے حاصل کرنی شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں حماس حضباللہ اور حضباللہ ایران کے درمیان ایک connection بھی پیدا ہو گیا اور ایران نے بعد میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ نہ صرف حضباللہ کو بہت financial support کیا سریعہ وغیرہ کے ذریعے مگر اس کے ساتھ ساتھ حماس کو بھی support کرنا شروع کر دی 1993 کے اندر حماس نے اپنی سب سے پہلی suicide bombing شروع کی مگر یہ انتہائی ناکامیاب suicide bombing کسی دوسرے کو نقصان پہنچا نہیں سکے جو suicide bombers تھے وہ خود ہی پھٹ گئے ابھی ان کو کچھ suicide bombing کرنا نہیں آتی تھی بم بنانا نہیں آتا تھا تو وہ خود ہی پھٹ گئے مگر کوئی کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا سکے 1994 کے اندر ایک بہت اہم واقعہ ہوا جس نے فلسطینی عوام اور حماس کا نقطہ نظر تبدیل کر دیا 1994 سے پہلے حماس کا یہ کہنا تھا کہ ہاں ہم اسرائیلی فوجیوں کو تو کڈنیپ کر سکتے ہیں ان کو پکڑ سکتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن حدیث میں بڑا صاف ہی لکھا ہے کہ جہاد کے دوران کوئی بھی آدمی جس کے جو مسلح نہ ہو ہتھیار بند نہ ہو جو فوجی نہ ہو اس پر کسی کس ان کو اٹیک کرنا جہاد کے اصولوں کی خلاف ورسی ہے اور یہ ہم ہزاروں سالوں سے بات بھی فالو کرتے آئے ہیں کہ انسنٹ سیویلینز کو پر اٹیک کرنا جہاد کی اصولوں کے خلاف ہے اور یہی حماس کا بھی کہنا تھا اخوان المسلمین کا بھی کہنا تھا مگر نائنٹی نائنٹی فور کے اندر ایک میسیکر ہوا جس کا نام ہے ہیبرون میسیکر جس میں باروک گول سٹائن نے جا جو کہ ایک ازرائیلی سیٹلر تھے انہوں نے جا کر تو ہیبرون کی مین مسجد میں بندوق پکڑ کر رائیفل پکڑ کر تو لوگوں کا قتل کرنا شروع کر انسنٹ ورشپرز کا جو وہاں پہ نماز پڑھے تھے ان کو قتل کرنا شروع انتیس لوگوں کو قتل کیا اور کئی اور لوگوں کو جو ہے وہ زخمی کیا اور یہ بہت ہی ہریفک قسم کا میسیکر تھا اس میسیکر کو دیکھ کے حماس نے یہ کہا کہ ہمارے سیویلینز کا اگر قتل ہو سکتا ہے تو ہم بھی پھر ازرائیلی سیویلینز کا قتل کریں گے مثال طور پر موسیٰ ابو مارزوب جو کہ بڑے اہم لیڈر ہیں ہماس کے وہ کہتے ہیں ترجمہ کر کے آپ کو پتا دیتا ہوں کہ ہم سیویلینز کے خلاف ایکشن کرنے کے خلاف تھے مگر ہیبرون میسیکر کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ازرائیلی سیویلینز کو بھی اٹیک کریں گے اگر ہمارے سیویلینز پر اٹیک ہوتا ہے تو ہم ان کے سیویلینز پر اٹیک کریں گے ہم نے ازرائیل کو یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے سیویلینز پر اٹیک بند کریں گے تو ہم ان کے سیویلینز پر اٹیک بند کریں گے مگر ازرائیلیوں نے کبھی یہ بات قبول نہیں کی اس لیے ہم نے ان کے سیٹیزنز پر اٹیک جاری رکھے نائٹی نائٹی سکس کے اندر فلسطین کے اندر الیکشن ہوا ہماس نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا الیکشن کا بائک آٹ کیا فتح کو مکمل طور پر فتح حاصل ہوئی اور پلسطینین آتھارٹی پر فتح جو ہے ٹوٹلی ڈومینیٹ کرتی تھی نائٹی سیون کے اندر ہماس نے ایک بہت امپورٹنٹ سویسائیڈ اٹیک کیا جو کہ جروسلم مین مارکٹ میں یہودی سٹریٹ پر ہوا دو اٹیک تھے بلکہ جس میں کل ملا کر اکیس لوگوں کا اور سیویلینز کا عام لوگوں کا قتل عام ہوا اور کئی سینکڑوں لوگ جو ہے اس کے اندر زخمی بھی ہوئے تو یہ اس کا اٹیک کا بہت گہرا اسرائیلی پاپیلیشن پر سائیکی پر پولٹکس پر بہت گہرا اثر ہوا مگر سب سے پہلا اثر تو یہ تھا کہ اسرائیلیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماس کی لیڈرشپ کو اب ہم قتل کر دیں گے اور اس مقصد کے لیے کیونکہ ہماس کی لیڈرشپ امان میں بیٹھی تھی یعنی جورڈن میں بیٹھی تھی تو اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک ہٹ سکوارڈ کے اندر چار موساد کے ایجنٹس تھے جن کا یہ کام تھا کہ وہ خالد مشال کو قتل کرتے ہیں خالد مشال امان جورڈن کے اندر مقیم تھے اور وہیں سے ہماس کے مختلف معاملات کو ہینڈل کرتے تھے فنڈریزنگ کرتے تھے کوئیت وغیرہ اور مختلف اور ملکوں سے ان کو پیسے آتے تھے جو کہ وہ وہ پھر کسی نہ کسی طرح گازہ کے اندر پہنچاتے تھے تو انہوں نے سوچا کہ خالد مشال کو ہم قتل کرتے ہیں اس مقصد کے لیے جو ہٹ سکوارڈ تھا اس نے کیا بنائے ایک چھوٹا سا کیمرہ بنائے کیمرہ کے اندر ایک سپری تھا وہ سپری انہوں نے خالد مشال کے کان کے اندر کرنا تھا کان کے ذریعے وہ اس کے بلڈ سٹریم کے اندر پھیل جائے گا اور پھیل جانے کے چوبیس سے اٹھائیس دھنٹے بعد وہ خالد مشال کو زہر جو ہے قتل کرتے گا مارتے گا تو اس طرح سے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا کہ جی یہ قتل جو ہے وہ اسرائیلیوں نے کرائے مطلب ایک بڑا انہوں نے جیمز بانڈ قسم کا منصوبہ بنایا کہ ہم ایسے قتل کریں گے کسی کو پتا نہ چلے اب وہ جو اسرائیلی موساد ایجنٹس تھے انہوں نے کنیڈین پاسپورٹس لیے کنیڈین پاسپورٹس لے کہ ٹورزم جس طرح ہوتا ہے ویسٹن ٹوریس وغیرہ تو اس طرح کا لباس پہن لیا اور وہ پہنچ گئے انہوں نے تحقیق کی بھی تھی کہ خالد مشال کہاں سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں کس وقت دفتر سے نکلتے ہیں کس وقت نہیں نکلتے انہوں نے اس کو فالو کیا فالو کر کے وہ خالد مشال کے قریب آئے اور وہ کیمرہ جو انہوں نے یہاں پہ کلک کیا کان میں اس نے یوں کر کے ہاتھ اٹھایا اور پرے کرنے کی کوشش کی اور تھوڑی سی انبن ہوئی خالد مشال کا جو باڈی گار تھا وہ بڑا ویر تھا اس چیز کی یہ کوئی گڑڑ ہو رہی وہ بھاگا ان کے پیچھے وہ بھاگے یہ بھی ان کے پیچھے بھاگا وہ گاڑی کے اندر کسے گاڑی کے اندر کسے وہ نکلے ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بھاگ چکے ہیں کیونکہ گاڑی میں پیٹ چکے تھے اس باڈی گارڈ نے فوراں وہاں پہ کسی ڈرائیور کو رکھا رکھو 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 ان کو پکڑنا ہے گاڑی کے اندر وہ بیٹھا انہوں نے گاڑی دبائی اور اس کے پیچھے وہ پہنچ گئے وہاں پہ جب جیسی وہ موساد کے ایجنٹس گاڑی سے نکلے تو یہ باڈی گارڈ تھک کر کے اس نے ان کو پکڑ لیا مارک اٹھائی آپس میں ہوئی مگر وہ باڈی گارڈ بڑا مضبوط تھا حالانکہ یہ بھی بلچسپ بات ہے کہ یہ رمضان کا وقت تھا اور اس کا روزہ بھی تھا مگر پھر بھی کسی طرح اس کی حمد اتنی تھی کہ اس نے ان دو موساد کے ایجنٹس کو جو ہے نا وہ کابو میں لے آیا کابو میں لے آیا اور ان کو پولیس کے حوالے کر دی اب بہت بڑا انٹرنیشنل کرائیسس بن گیا کرائیسس یہ بن گیا کہ جورڈن کے شاہ حسین جو تھے وہ تو ویسٹن ایل آئے تھے اور اندر کھاتے پبلک کلم میں تو وہ اسرائیل کو برا بھلا کہتے تھے مگر اندر کھاتے ان کے اسرائیل کے ساتھ کہیں مختلف سیکیورٹی کے حوالے سے معایدے وغیرہ تھے ہر ہفتے دو ہفتے تین ہفتے بعد ان کی اسرائیلی ہیڈ آف سیکیورٹی سے باتشیت ہوتی تھی کہ کیا ہو رہا کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا اس واقعے سے ایک ہفتے پہلے اسرائیلی ہیڈ آف انٹیلیجنس سے ان کی ملاقات وغیرہ بھی ہوئے اور ایک ہفتے بعد یہ ہوگی تو جورڈن نے تو یہ فیل کیا کہ آپ نے تو ہماری پیٹ کے اندر چھوڑا کھوپ دیا ہے اب جب پبلک کے اندر یہ بات پہنچے گی کہ موساد کے ایجنٹس نے خالن مشال کیا کہے گی شاہ حسین کا کہنا تھا پبلک یہ کہے گی کہ جورڈن کی حکومت اور جورڈن کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسی اس کے اندر ملوث ہے اور لہٰذا جورڈن کے اندر عوام جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی اور جورڈن کی جو حکومت ہے اس کا تختہ پلٹ دے گی یہ شاہ حسین کا کہنا تھا یہ بات انہیں امریکی صدر سے بھی کہی یہ بات انہیں اسرائیلیوں سے بھی کہی اب کریسس بن گیا کیونکہ وہ اپنا اتحادی تو تھا اور یہ دو لوگ اب شاہ حسین کی گرفت میں آگے وہ ان کو ریسٹ کیا ہوا تھا تو اسرائیل کی ایریل شہرون نے رات کے اندھیرے میں ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر آ کر جورڈنین انٹیلیجنس کے لوگوں سے ملاقاتیں وغیرہ بھی کی اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اب جورڈن نے پورا پورا اس کا فائدہ اٹھایا اپنے لئے بھی اور اپنی پریسٹیج بڑھانے کے لئے بھی انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہزار اپنے فلسطینی پولیٹیکل پریزنرز کو رہا کرنا ہے اور شیخ احمد یاسین ان کو بھی رہا کرنا ہے اوے 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 کتنی بڑی ڈیمانڈ کرتی اب معاملہ کچھ اس گھڑ بڑ کا تھا کہ اسرائیل بھی پھس چکا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے موساد کے ایجنٹس کو کسی نہ کسی نہ نکالنا تھا ادروائز تو ان کی بیستی ہے نا کہ موساد پکڑا بھی گیا اور اپنے ایجنٹس کو بھی بچا سکے بغیرہ بغیرہ تو بارال کافی نگوسیشن کے بعد اسرائیل نے یہ شرائط قبول کر لی اور انہوں نے اسرائیلی جیلوں کے اندر سے پولیٹیکل پریزنرز کو بھی ریلیس کیا اور شیخ یاسین کو بھی ریلیس کرتی اوے 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 جب شیخ یاسین اور انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی ہماس کی لیڈرشیب وہ قتل بھی نہیں کر سکے اور وہ ایک طرح سے جس طرح آپ کہہ سکیں کہ شیر کے بنجے میں سے شیخ یاسین جو باہر آگیا تو عوام جو ہے وہ تو بڑی انتھوسیاسٹک ہوئی اور بہت بڑا ہیروز ویلکم شیخ یاسین کو گازہ کے اندر ملا بارال اس چیز کے ساتھ ایک اور بھی آئرنی جوڑی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس پورے واقعے کہ دو سال بعد جب شاہ عبداللہ نے اقتدار سنبھالا اپنے والد شاہ حسین کی وفات کے بعد تو پہلا قدم شاہ عبداللہ نے یہ اٹھایا کہ انہوں نے جو ہے ہماس کو جورڈن کے اندر سے بین کر دیا بین ہونے کے بعد خالد مشال بغیرہ جو ہیں وہ کوئت چلے گئے کوئت کے بعد کچھ عرصہ کوئت میں رہے کوئت کے بعد وہ سریعہ آگئے سریعہ کے اندر تقریبا دوہزار بارہ تیرہ تک وہ وہیں مقیم تھے مگر جب سریعہ کے اندر آئیسس نے سریعہ حکومت کو اٹیک کرنا شروع کیا تو ہماس نے آئیسس کا ساتھ دیا سریعہ حکومت کے وہ خلاف تھے لہٰذا سریعہ حکومت اور ہماس کے درمیان لڑائی ہوئی انہوں نے ہماس کو بین کیا کریک ڈاؤن کیا اور پھر ہماس کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا موسیقی